اسلام علیکم جی آج میرا بطبیعت بڑی خوش ہے آج میں اتنا خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں ایسا چیلنجنگ کیس جو ہم نے ٹھیک کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب اس کے گھر والے بتائیں گے بھی ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کیسی طبیعت تھی اور کیسے ٹھیک ہو گئے ڈیسوسی ایٹیو ڈیس آڈر ایک سیکولاجیگل پرابلم ہے جو یانگ ایج گروپ میں ہوتا ہے اس میں فیٹس پڑھتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سوڈو فیٹس ایکچول فیٹس نہیں ہوتا ہے پلٹسی کی طرح سوڈو فیٹس ہوتے ہیں مختلف پیشنٹس میں مختلف پریزنٹیشن ہوتی ہے آج جو بچی ہے اس کو فیٹس پڑھتے تھے سوڈو فیٹس سٹارٹ میں ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹے کے لیے جرکی مومنٹس ٹانگ ایسے کامتی رہتی تھی لمبی کہانی ہے پانچ مہینے کی کہانی ہے پانچ مہینے یہ ملتان دکھاتے رہے ہیں اب یہ خود بتائیں گے انہوں نے کیسے کیسے کہاں کہاں دکھایا ہے اور جب میں نے انہیں یہاں پہ ریسیب کیا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں آفٹر فائیو منٹس جب یہ آئی اس کے موں سے بھی پانی نکلتا تھا اور ایک گھنٹہ اور یہی فرق ہے اپیلیپٹک فیٹس میں اور سوڈو فیٹس میں ڈیسوسیئیٹیو ڈیس آرڈر میں ڈیوریشن کا مین ڈیفرنس ہے ایک ایک گھنٹے کے لیے کبھی اپیلیپٹک فیٹس نہیں ہوتے اس کا میکسیمم پانچ منٹ کے لیے ہوتا ہے ہسٹیریکل فیٹس کہہ سکتے ہیں ڈیسوسیئیٹیو ڈیس آرڈر کہہ سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ تھی اس کی ڈیگنوزز نہیں ہو رہی تھی سیگیٹسٹ کہتے تھے نیورالوجسٹ کے پاس جاؤ نیورو فیزیشن وہ کہتے تھے ہمارا کیس نہیں ہے سب ٹھیک ہے سیگیٹسٹ کے پاس جاؤ جسٹ لئی کا شٹل کاک یہ بیچاری پھرتی رہی پانچ مہین ہے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا میں نے ایڈمیٹ کیا انہیں پندرہ دن میں نے داخل کیا مجھے بڑی محنت کرنی پڑی ہمیں پتہ ہے بھی ڈیلی میں وزیٹ کرتا تھا کس طرح ہم نے اس کو امپروومنٹ لیا ہے اس کے اندر آج اس نے جا مجھے چل کے دکھایا میں نے فوراں اللہ کا شکر ادا کیا یہ حالت جو پاسیبال نہیں لگ رہا تھا بھی یہ کبھی چلے گی بھی صحیح لیکن مجھے یقین تھا ہسٹیریکل تھا سیکولاجیکل پرابلم تھا ٹریٹیبل ہے ٹھیک ہونا تھا اس نے انہوں نے بھی یقین کیا میرے اوپر آج یہ لڑکی پیدل چل کے گھر جا رہی ہے ہج چھٹی دے رہا ہوں سوچا ویڈیو بنا لوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اب ان کے کہانی زنگے ہیں اسلام علیکم سانیہ میری بیٹی پانچ مہینے ہو گئے ہیں اس کو بیمار یہ رات کو ٹھیک تھاک سوئی تھی صبح اٹھی تو چل نہیں سکی ہر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ایم آر آئی تین تین بار کروا ہے ٹیسٹ مکمل اس کے ہو گئے ہیں لیکن بیماری کا پتہ نہیں چلا کہ تشخیص نہیں بیماری ہے کون سے اپنی طرف سے جس نے جس ڈاکٹر کا بتایا اس کے پاس گئے ہیں دم دروت کیلئے بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی بلاور شریف تک بھی ہم لوگ گئے ہیں تین دفعہ وہاں سے بھی دم کروایا ہے لیکن جب ادھر آئے تو ڈاکٹر صاحب کا پتہ چلا کہ ڈاکٹر رضوانہ حسنان صدیق کی صاحب ہیں نفسیاتی تو اس کا ہو سکتا ہے وہی مسئلہ ہو ڈاکٹر یوسف صاحب نے ہمیں بھیجا تھا ہم ادھر آئے ڈاکٹر صاحب نے بڑی امید کے ساتھ ہم سے کہا تھا ہے کہ آپ دس دن تک یہ ہائیڈ ویٹ ہو جائے انشاءاللہ ثانی آپ نے پاؤں پر چل کے گھر جائے گی تو ہم نے ہمیں ان کی بات میں لگا انہوں نے یقین کے ساتھ کہا ہے نا کیونکہ جب بندے کو اللہ تعالی کی ذات پر یقین لکھنا ہوتے تو اللہ تعالی بھی اس کا بیڑا پار کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں یہ ہائیڈ ویٹ کیا اس کی ٹریٹمنٹ اچھی سے اچھی ہوئی مشینے اس کو لگی بڑی مشینیں بھی لگیں رات کے وقت جو لگتی تھی وہ بھی لگتی رہی ہیں علاج ڈرپیں بھی لگتی رہی ہیں آج سولوان دن ہے الحمدللہ آج میری بیٹی خود اپنے پاؤں پر چل کے آئی ہے ڈاکٹر صاحب کے کلینیک میں پہلے اوپر والی منزل پہ تھی اب ہمیں چھٹی بھی ہو رہی ہے پہلے اس کو فیٹس پڑھتے تھے پانچ مہینے سے رات کو ٹھیک تھا سوئی صبح اٹھی تو چل نہیں سکی اپنی طرف سے بہت کوششیں کی ہیں ہم نے مالشیں کی ہیں ٹانگوں کی فیزیو تھراپی کروائی ہے لیکن کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا پھر بعد میں جھٹکے شروع ہوئے ہیں جھٹکوں کے لئے بھی بہت زیادہ علاج کروائے ہیں کوئی کہتا تھا سایہ ہے جنات ہے جادو ہے یہ وہ ہے لیکن جب ادھر آئے ہیں جھٹکے ادھر جب ہم آئے تھے گھنٹا گھنٹا پورا اس کا جھٹکہ جاری رہتا تھا تو ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ اس کے موں پہ ہاتھ دیں جھٹکہ ختم ہو جائے گا تو ہم گھر میں بھی پندرہ بیس دن ایسے کرتے رہے ہیں یہاں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب میڈیسن شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو موں پہ ہاتھ نہیں دینا پڑے گا خطرہ ہوتا ہے اس طرح سے بھی تو ہم نے ان کی بات پہ یقین کیا تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ہمارے لئے فرشتہ بنا کر بھیجا پانچ مہینوں کی کہانی ہے یہ آپ جن کی اولاد دکھی ہوتی ہے پتہ انہی کو ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ ہر مسلمان جو بھی بیمار ہیں تمام کو شیفہ کامل آتا فرمے اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جن کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ بھٹکیں بس اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور ڈاکٹر رزوان الحسنین صدیقی کے پاس آئیں میں نے جب باہر ہسپٹل کے اوپر نام لکھا تھا نئی زندگی ہسپتال تو یہی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بھی نئی زندگی دینا یہ اپنے پاؤں پر آپ چل سکے اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی ہے ڈاکٹر ساہد کا ہاتھ مبارک ہوا ہے آج الحمدللہ میری بیٹی اپنے پاؤں پر چل کے اپنے گھر جائے گی تو میرا یہی پیغام ہے کہ جن کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے جو بھی نفسیاتی پیشت ہیں وہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں اپنے وقت ضائع نہ کریں برائے مہربانی آپ ادھر ہی آ جائے کیونکہ ایک چیز جب ہمیں پتہ چل گئی ہے ایک ہوتے کہ آپ دوسروں کی باتوں پر یقین کریں ہوتی ہے کچھ ویڈیو ایسی بس بنا دیتے لیکن ہم نے عزمان کے دیکھیں عزمان کے دیکھیں شکریہ اسلام علیکم کیا رجناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ساہب ہونے سے ہی سارے واسطہ ایک فرشتہ بڑھ کے آئین میری بیٹی پانچ مہینے کو جلان کو بہے گئی ہون ماشاءاللہ آپ نے پیرے نال کھڑی تھی کہ ڈاکٹر ساہب دو خود تورکے آئیے ہون تو آپ کو تورکے ڈکھ لے ہیں میں ہونڈا اببو آن میڈا نا آتا اللہ بھپلا ہے پہ گام میڈا گھر رہے جے آج تساہ دیکھ گنس ہو سہیں آپ چل کے ہیں تو آپ کو ڈکھ لے سی کم پریشانہ سے ہیں بلاوڑے شریف تک گئے ہیں نشتر داخل رہ گئے ہیں نشتر آلے اوڑے بھیجے ہیں فاہد سلین کو لوگ دکھا جئے ہیں سارے دوستان سارے باستے فرشتہ بڑھ گئے ہیں تو ہاری کمال مہربانی ہے ساکھوں اے جری خوشی تھی بیٹے جتنا شکریہ ادا کروں ساکھوں آسان نہیں سکتا ادا کر سکتے یہ پیشنٹ پہلے بلکل نہیں چل سکتی تھی یہ جب اٹھ سی تھی تو یہ کامپنی شروع ہو جاتی تھی اب ماشاءاللہ اس کی ٹریم رنگ نہیں ہے شیورنگ نہیں ہے کامپنی رہی ٹانگیں اس کی بلکل ٹھیک گھڑی ہے آگے بیٹھو بیٹھو بلکل یہ ٹھیک چل رہی ہے شیواز ٹوٹلی آنیبل ٹو واک اینڈ سٹینٹ سو دس واز سو دس واز آل ایباوٹ دا دس واز آل ایباوٹ دا سٹوری آپ نے دیکھ لی ہے جی کیس آپ کے سامنے آئے جب یہ میرے پاس آئی ہے تو بلکل نہیں نہ اٹھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی اگر اسے ہم پکڑ کے اٹھاتے تو یہ ایسے ایسے ٹریمارز کام پنا شروع اور گھنٹہ گھنٹہ فیٹس الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں مقصد یہی تھا اس ویڈیو کو یہ بیماری کومن ہے سیکولاجگل پرابلم ہے سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے کچھ سٹریس پتا ہوتا ہے کچھ اننون سٹریسز ہوتے ہیں بندے کی لائف میں ایسے بچوں میں جن کا پتہ نہیں ہوتا لیکن سیکیٹرس کو پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ یہ پرابلم ہو رہی ہے وہیں جا کے ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے وہیں ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو جو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے کینڈلی آپ نے اسے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تاکہ یہ پیغام پہنچے کوئی ایسا مریض پھر رہنا جائے کوئی ایسا پیشنٹ کوئی ایسا بچہ جس کو ایسے پرابلم ہو اور وہ کبھی پیروں کے پاس کبھی فقیروں کے پاس کبھی کس ڈاکٹر کے پاس کبھی کہاں پچھالے رول رہے ہوتا ہے یہ بھی تو پانچ مہینے سے رولتے ہی رہے ہیں یہاں آئیں یہ ٹھیک ہوئے سکون ملا ہے تو پیغام آپ کے لئے آپ لوگ بچ جائیں اس میں پیشنٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا کسی کو بھی ہو سکتی ہے یہ انکانشنس پراسس ہے لاشوری طور پر ہوتا ہے کوئی جان بجھ کے نہیں کرتا لیکن ٹریٹیپل ہے آپ کے سامنے ہے اس کا علاج ہے سو فیصد علاج ہے اور ہے بھی میرے نفسیات کے پاس اور کئی نہیں ہے سو آپ اس کو پھیلائیں میرے میسیج کو میرا مقصد بھی یہی ہے منٹل ہیلتہ بیئرنس آپ لوگوں کو پتہ ہو ذہنی صحت کتنی اہم ہے جسمانی صحت کے لئے تو ہر کوئی پیچھے بھاگتا ہے ذہنی صحت کا علاج کرے دیر اس نو ہیلتھ بدور منٹل ہیلتھ اس کے بغیر کوئی صحت نہیں ہے پیغام پہنچا ہے میرا ٹھیک ہے جو جو بھی ہے جس کو بھی ضرورت ہے علاج کی یا آئے ڈی جی غامے زینہ سپیٹل آپ کے سامنے پیشنٹ ہے ہسٹری آپ نے سن لی ہے کتنی دعائیں دے رہی ہیں یہی بڑا سرما ہے یہ آپ کہتے ہیں ہم تحجد میں نمازوں میں آپ کو دعائیں دیں گے اور کیا چاہیے ایک ڈاکٹر کو یہ سب کچھ ہمارے مل گیا ہمیں بندے راضی اللہ راضی پیشنٹ بھی ٹھیک ہوگے جا رہا ہے تو اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ کوئی مریض رہنا چاہے میرا پیغام پہنچا دیجئے گا بہت بہت شکریہ thank you so much اللہ حافظ